بسم اللہ الرحمن الرحیم امیر المومنین خلیفات المسلمین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں عزیز دوستو آج میں آپ کے سامنے حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا حلیہ مبارک بیان کروں گا حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ خوب گورے چٹے سرخی مائل رنگ کے تھے آپ کے دونوں رخصار ناک اور دونوں آنکھیں نہایت خوبصورت تھیں آپ کے دونوں پاؤں اور ہتھیلیاں موٹی اور گوش سے بھرے ہوئے عزا تھے آپ دراز کامت اور مضبوط جسم کے مالک تھے سر کے آگے کے بال گرے ہوئے قدو کامت اتنی لمبی کویا کے گھوڑے پر سوار ہوں سخت طاقتور بہادر مہندی کا خضاب لگاتے تھے موچھیں دونوں طرف بڑی رہتی تھی جب چلتے تو تیز چلتے اور جب بولتے تو تیز آواز سے بولتے اور مارتے تو کاری ضرب لگاتے حضور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ناہو جنہوں نے اپنی زندگی کا لمبا عرصہ زمانہ چاہلیت میں گزارا اور قریش کے اپنے ہم عمروں کے ساتھ پلے بڑے آپ اس اعتبار سے ان سے ممتاز تھے کہ آپ ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پڑھنا لکھنا سیکھ لیا تھا اور ایسے لوگ تعداد میں بہت تھوڑے تھے آپ نے بچپن ہی سے ذمہ داری کا بوجھ اٹھایا اور سختی و تنگی کے محول میں جوان ہوئے ایسی سختی کے عیش و عشرت اور مالداری کی کسی علامت کو جانا ہی نہیں آپ کے باپ خطاب سختی سے آپ کو چراہگاہ کی طرف اونٹ چرانے کے لئے بھیجتے تھے بلا شبہ اسلام لانے سے پہلے مکہ کی زندگی میں جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس پیشے یعنی گلہ بانی سے جڑے رہنے نے ان کو قوت تحمل و پرداشت بہادری اور سخت گیری جیسی صفات کا مالک بنا دیا لیکن جب اسلام قبول کیا اس کی خوبی و حقیقت کو پہچان لیا ہدایت و گمراہی ایمان و کفر اور حق و باطل کے درمیان حقیقی فرق سے واقف ہو گئے تو نقشہ ہی الٹ گیا ایسی روشن زندگی گزاری جس کی شرافت بزرگی اخلاص جہاد اور دعوت اللہ کا معمولی حصہ بھی دوسری قوموں کی تمام تاریخ نہیں سمیٹ سکی آپ نے نظام حکومت کی اساسیت مثلا شرائیت عدل و انصاف لوگوں میں مساوات اور ازادی فکر و نظر کو واضح کیا آپ کی خاندانی زندگی اہل بیعت کا خصوصی احترام اور منصب خلافت پر فائز ہو جانے کے بعد معاشرہ کی خواتین کی دیکھبال اپنی ریائے کے صلحہ و مسلحین کی حفاظت لوگوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے احتمام اور سماج کے سرکردہ افراد کی تربیت بعض نامناسب اور بیجا تصرفات پرنکیر صحت آمہ اور نظام احتساب کا احتمام تجارت اور بزاروں کی اصلاح نیز معاشرہ میں شریعت کے اہم مقاصد کے لازمی وجود کی طرف آپ کی خاص توجہ مثلاً تحید کی مکمل حمایت بدتوں اور گمراہیوں کا صدی باب امور عبادت کا احتمام اور مجاہدین کی عزت و ناموس کی مکمل حفاظت آپ کی اہم صفات و خصوصیات ہیں عزیز دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کیجئے ملتے ہیں پھر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ